اسلام علیکم فرینز ویلکم ٹو کارٹ اٹھ شوٹ آج ہم کر رہے ہیں جی ایم سی ایم تھری زیرو ون کا لیسن نمبر سیون وچیز امپروونگ یور لسننگ سکلز بڑے ہی مزے کہ جی ایم سی ایم کے لیکچرز ہیں ایم سی ایم تھری زیرو ون کے لیکچرز بڑے انٹرسٹنگ ہیں چھوٹے ہیں اور جھٹ بھٹ سے زمجھا جانے والے ہیں ان میں زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے ایون یہ کہ آپ ایک دفعہ لیکچرز سن لیں تو شاید آپ کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہ پڑے اتنی ایزی ہیں تو ہم باتیں کم کرتے ہیں کام زیادہ کرتے ہیں ہم لیکچرز سٹارٹ کرتے ہیں لیکن آپ چینل کو لائک شئر اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا پہلا ہائیلائٹڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس studies show that we spend about 80% of our waking hours communicating at least 45% of that time listening یہ آپ سے ایم سی کیوز کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کتنا ٹائم ہمارا لسننگ میں جاتا ہے اور کتنا ٹائم ہم awake ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر بات کی جائے کہ ہم لوگ زیادہ ٹائم ہم اپنا listening میں ہی لگاتے ہیں reading writing اور speaking basically ہمارے یہ تین چیزیں ہیں main لیکن ہم listening کرتے ہوئے main basic communication skills یہ ہیں لیکن ہماری speaking کے ساتھ ساتھ ہماری listening بھی بہت زیادہ importance ہے بات اصل میں یہی ہے کہ ہمیں speaking پر ہماری پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے تو ہم سارے ہی بولنے کے لیے تاولے ہیں لیکن سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو کچھ techniques بتائی گئی ہیں کہ کیسے آپ اچھے listener بن سکتے ہیں اس میں کچھ باتیں ہیں کی ہوئی ہیں کچھ زیادہ اتنا difficult نہیں ہے ادھر کچھ questions جو نے آپ سے بھی پوچھے ہوئے ہیں کہ کیا آپ ایسا کرتے ہیں مطلب یہ کہ اگر کوئی بات آپ سے کر رہا ہے تو وہ سننے کے بجائے آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کی بات ختم کرنے کے بعد میں نے جواب کیا دینا ہے کیا آپ آپ آسانی سے کسی بھی اور چیز کی طرف distract ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بار بار ٹوکتے رہتے ہیں یا آپ day dreaming کرنا start کر جاتے تھے ہیں اس میں سے کیا کیا چیزیں آپ کرتے ہیں اور کس حد تک کرتے ہیں اس سے آپ انتاظر لگا سکتے ہیں کہ آپ کتنے بیٹے listener ہیں یہ سارا portion آپ اپنے نوٹ سے skip کر سکتے ہیں اس میں کچھ important نہیں ہے don't talk listen basically اس پورے paragraph میں یہی بات ہے جو کہ یہاں پر میں نے build کیا ہوا ہے give the speaker your full attention باتیں نہ کریں نہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نہ اس کو باتوں میں لگائیں جو آپ سے بات کر رہا ہے آپ اس کی بات کو بہت غور سے full attention کے ساتھ سنیں even اگر آپ کے کوئی questions بھی ہیں تو ان کو save کر کے رکھیں end پر پوچھنے کے لئے بیچ میں اس کو بار بار interrupt نہ کریں keep an open mind open mind is like کہ دو تین طرح سے اس کو open mind کو discuss کیا جا سکتا ہے ایک تو open mind اس sense میں آتا ہے کہ آپ کو fully awake رہنا ہے اپنے mind کو open رکھنا ہے آپ نے attentive رہنا ہے one sense اس کی یہ نکلتی ہے second open mind is welcoming way مطلب یہ کہ اپنے آپ کو اتنا rigid نہ کر لیں کہ آپ کسی کی بات سن ہی نہ پائیں کسی کی بات سمجھ ہی نہ پائیں مطلب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی subject کے مطلق اپنا یہ mind بنا لیتے ہیں کہ یہ subject بہت tough ہے یا ہم کسی teacher کے مطلق اپنا یہ mindset بنا لیتے ہیں کہ اس teacher کی ہمیں کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی یہ جب ہم باتیں بنا لیتے ہیں تو ہمارا mind close ہو جاتا ہے ہم rigid behave کر رہے ہوتے ہیں پھر بات آئے یا نہ آئے ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہے تو اپنے mind کو open رکھیں سمجھنے سننے کی نیت رکھیں آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی don't jump to conclusion کبھی بھی بات کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ result تک نہ آئیں فوراں کہ اگر آپ کو کوئی بندہ صحیح نہیں لگ رہا اس کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ looks آپ کو appealing نہیں لگ رہی یا اس کا starting تھوڑی سی slow ہے یا اس کی tone تھوڑی کم ہے کسی بھی چیز سے آپ فوراں اگدم conclusion پر نہ آئیں آپ اس کی بات کو ایک دفعہ concentrate کریں اسے سنیں اور اس کو ختم کرنے دیں even آپ کو conclusion draw کرنے سے پہلے آپ کو allowed ہے کہ آپ اسے question بھی پوچھ سکتے ہیں اسے cross question آپ اس سے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا تم یہی کہنا چاہ رہے ہو کیا تمہارا یہ مطلب ہے آپ اپنی conclusion کو اتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ quick نہ کریں آپ اس سے question کر کر پوچھ کر clear کر کے اپنی conclusion draw کریں if you must speak ask question اگر آپ نے بات کرنی ہی ہے تو آپ questions کریں لیکن good questions keep that thing in mind کہ اچھے question کیے جائیں اگر آپ نے question کرنی ہے تو ایسے ہوں جو کہ پتا چلے کہ ہاں آپ کا interest develop ہو رہا ہے آپ اس میں information اس سے لینا چاہ رہے ہیں فضول کی بے تکی باتیں کرنا نہیں تو اچھا فیر تینی فیر کیوں یا یہ چیزیں نہیں ہوتی یہ good questioning نہیں ہوتی مطلب آپ کچھ ایسا question نکالیں جو اس کی بات سے related ہو that is a good question don't let yourself be distracted by the environment مطلب یہ کہ دروازہ کھل گیا یا تھوڑی light میں blink ہوا کوئی مکھی آگیا اس پاس آپ فوراں اس کی طرف distract ہو گئے ہیں یہ آپ کے فون کی گھنٹی بجی ہے آپ فوراں اس کی طرف distract ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہے آپ eye contact بنائیں آپ اس انسان سے proper طریقے سے صحیح طرح سے بات کریں اور بالکل بھی آپ نے easily distract نہیں ہونا تب ہی آپ اچھی طرح جو ہے وہ conversation میں پارٹ لے پائیں گے اچھی listening کر پائیں گے take advantage of your brain power ٹھیک ہے ہم چار گناہ زیادہ faster than listener can talk ٹھیک ہے you can think four times faster ہم لوگ زیادہ چار گناہ زیادہ تیز ہم سوچ سکتے ہیں as compared to the جو کہ listener بات کر رہا ہے اس سے زیادہ ہمارے سوچنے کی power ٹھیک ہے تو ہم اپنے سوچنے کی power کو اچھی طرح سے use کر سکتے ہیں بجائے اس کو use کرنے کے اس کی غلطیاں نکالنے میں یا اس کی conclusion فوراں draw کرنے میں آپ یہ چیز کر سکتے ہیں کہ آپ وہ بات کر رہے ہیں آپ اس کو ساتھ ساتھ اس کی بات کو summarize کرتے جائیں اپنے mind must summarize کریں اس کا main idea سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ جلدی conclusion کو بات کو اس کی چیز کو سمجھ سکیں ٹھیک ہے فضول کی چیزوں میں اپنے آپ کو brain کو indulge رکھنے کے بجائے آپ سوچنے میں اپنے brain کو indulge رکھیں provide feedback دیں feedback in the sense کہ ہاں جسے ہم ہاں سر کا ہلانا یہ جو feedback ہوتے ہیں یہ show کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم آپ کی بات میں interested ہیں keep talking keep we are listening to you آپ بات کرتے رہیں آپ اچھی بات کریں یہ gestures ہوتے ہیں یہ feedback ہوتے ہیں جو اگلے کو motivate کرتے ہیں تو وہ آپ کے لئے دینے ضروری ہیں یہ بھی listening میں ہی کہہ سکتے ہیں کہ quality آتی ہے fight off destructions and don't let yourself be destructed by the environment ایک ہی kind of چیزیں ہیں ٹھیک ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز سے میں already چل رہی ہے یا آپ کے environment میں presently موجود ہے آپ نے کسی چیز سے ڈسٹریک نہیں ہونا آپ نے صرف سننا ہے جو بولنے والا کہنا چاہ رہا ہے اس کو تو بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھی آپ سے اگر فیلحال آپ کے لئے grant quiz کے لئے یہ چیزیں اتنی important نہیں ہے کیونکہ MCQs کے حوالے سے کچھ خاص important نہیں ہے ہاں ان میں long بن سکتے ہیں کہ کون سی چارج جو آپ کو distract کرتی ہیں کیسے آپ more attentive feel کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ till then take care lafiz